اللہ شیخ و تزای خیر دے شیخ نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ خوالی سنتیں کیا ہوتے ہیں آئیہ ہم سنیں فعلی سنتیں بعض سنتیں جس کا تعلق عمل سے ہے آئیہ ہم پوچھتے ہیں فیوتو شیخ اظہر مدنی حفظ اللہ تھے شیخ ہم کو بتایا کہ فعلی سنتیں کیا ہوتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ امباد نماز کی جیسے ابھی آپ نے سنا دس خوالی سنتیں اسی طرح علماء اکرام نے دس فعلی سنتوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلی سنت جو ہے فعلی یعنی جس کا تعلق عمل سے ہے فعل کے معنی عمل قول جس کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں فعل جس کو ہم دیگر جسم کے آزہ سے عمل کر کے پریکٹیکل جو ہے کرتے ہیں اس کو فعل کہا جاتا ہے فعلی جو سنت اللہ کے نبی سعاصم سے ثابت ہیں سب سے پہلا جو ہے رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رفع الیدین تکبیر تحریمہ جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں آپ نے سنا ارکان نماز کے ارکان میں اسے تکبیر تحریمہ ہیں اللہ حب پر شروع میں جو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی سعاصم سے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا رکو کرتے وقت رکو میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی سعاصم رفع الیدین کرتے تھے اسی طرح رکو سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی سعاصم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اسی طرح دو رکعات ادا کرنے کے بعد پہلے تشہد کے بعد تیسر رکعات کے لئے اللہ کے نبی سعاصم جب اٹھتے ہیں اس وقت بھی پیارے نبی سعاصم جو ہے رفع الیدین کرتے تھے بلکل صحیح احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی سعاصم کا عمل بتایا گیا ہے سب سے مشہور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سعاصم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں کہتے اللہ کے نبی سعاصم جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے نبی سعاصم اپنے دونوں کھانوں کے برابر جو ہے پہلے نبی سعاصم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اسی طرح اللہ کے نبی سعاصم رکع کے لئے جب اللہ اکبر کہتے ہیں رکع میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی سعاصم رفع الیدین کرتے ہیں رکو سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے اور رفو لیدین کا مسئلہ جو ہے جیسے ابھی بتایا گیا ہے سنن فیلیہ سے متعلق سنتوں نارکان نواجیبات اور نہ ہی شروع سے اس کا تعلق ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے بھول کر تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا ہی فرق ہوگا اس کے نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس پر سجدے سہو لازم آئے گا بلکہ اگر چھوڑ گیا تو اس کا عجر و ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا اس کے عجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا لیکن سنت کا معاملہ ایسا بھی نہیں جسے شیخ نے آخر میں دعا بھی کی کہ اس کا احتمام ہونا چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق دیں صرف سنت سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا اور اس کو عادت بھی بنا لینا معاملہ اشد ہو جاتا ہے معاملہ خطرے میں آ جاتا ہے کہ ہم گویا ہمیں اللہ کی نبی سعاصم کی سنتوں سے محبت نہیں اور آج اس مسئلے میں دیکھئے بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں لیکن ذرا یہاں پہ اعتدال کے راہ اختیار کرنا چاہیے اس کا تعلق سنت سے ہیں لیکن جو سنت کا انکار کرتے ہیں منکر سنت جو کہلاتے ہیں ان کا معاملہ بڑا خطرناک جو بالکل اللہ کی نبی کی صحابی شدہ سنت کا انکار کرتے ہیں ان کا معاملہ بڑا خطرناک لیکن جو سستی یا غفلت جتنا علم اس کو حاصل ہے اس بنا پر وہ چھوڑتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کی حوال ہے وہ عجر و ثواب سے محروم ہوگا ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے ہم جانتے ہیں اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اسی طرح سنن فیلیاں میں سے دوسری جو سنت علماء نے بتائی ہیں فیلی سنت وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو رکھنے کا مسئلہ ہے دہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھنا سینے پر رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحل ابن سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ کیا کرے آدمی اپنا دہنہ ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں دہنہ ہاتھ جو ہیں بائیں ہاتھ پر رکھیں یہ حکم دیا جاتا تھا یہ مرفو روایت ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا حکم دیتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اسی طرح وعیل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہتے ہیں یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اس کو اللہ معلبانی نے صحیح قرار دیا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہنہ ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا اللہ صدرہی کا لفظ آیا ہے ناف پر جو رکھنے کا جو مسئلہ ہیں جتنے روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے تمام روایتوں کی سنت میں جو ہیں ضعف پایا جاتا ہے کمزوری ہیں علماء نے اس کے سنت کو ضعیف قرار دیا ہے صحیح جو روایتیں ہیں جیسا ابھی میں نے بتایا آپ کو صحیح بخاری کے اسی طرح صحیح ابن خزیمہ واضح صراحتا ہے اللہ کے نبی سعاصم نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھا ہے یہ فیلی سنت اسی طرح تیسری جو سنت علماء نے بیان کی ہے کہ انسان جو ہے حالت قیام میں جو ہے سجدے گاہ کی طرف دیکھے النظر الى موت السجود سجدے گاہ کی طرف جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں حالت قیام میں نگاہ ہونی چاہیے جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اللہ معلوانی نے صفت السلام والنبی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے چونتی جو سنت ہے فیلی سنت وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے سجدے میں جاتے وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھیں ہاتھوں پر پہلے سہارا لے پھر گھٹنوں کو رکھیں اس کو زیادہ صحیح قرار دیا علماء نے فیلی سنت میں بلکہ بعض علماء نے دو روایتیں اس میں آتی ہیں جس میں جو ہے پہلے گھٹنے رکھنے کا بھی ذکر ہیں برحال بعض علماء نے کہا کہ یہ فیلی سنت ہے کہ انسان پہلے ہاتھوں کو رکھیں پھر گھٹنوں کو رکھیں سجدے میں جاتے وقت اسی طرح پانچویں جو فیلی سنت علماء نے ذکر کی ہے کہ سجدے سے جب انسان اڑتا ہے سجدے سے جب ہم اڑتے ہیں دوسری رکعت کے لئے یا تیسری رکعت کے لئے جو بھی ہیں تو اس وقت جو ہے اٹھنے سے پہلے جو ہے ہم خاصے دوسری رکعت کے لئے یا چہونتی رکعت کے لئے اٹھتے ہیں کیونکہ بیچ میں دو رکعت کے بعد تشہود ہوتا ہے وہاں تو بیٹھتا ہے انسان دوسری رکعت کے لئے اور چہونتی رکعت کے لئے جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ حتیٰ اس طویعہ جالی سا تھوڑی دیر بیٹھے جس کو جل سے استراحت کہا جاتا ہے یہ بھی جو ہے سنت ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے بعض لوگ کیا ہے ڈیریک اٹھ جاتے ہیں تو فیلی سنت ان سے چھوڑ جاتی ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے بیٹھنا چاہیے اسی طرح رکعت سے جب انسان اٹھے ایک تو مسئلہ ہے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے بغیر کسی ٹیک کے ایک دوسرا جو مسئلہ ہے چھٹی جو سنت علماء نے ذکر کی ہے کہ زمین پر تھوڑا سا ٹیک لگائیں اپنے ہاتھوں کا سہارا لیں یہ بھی سنت ہے مالک بن حیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طویل حدیث ہے اس میں الفاظ آئے ہیں وَإِذَا رَفَا رَأْسَهُ أَنِ سَجْدَتِ ثَانِيًا جَلَسَ وَأْتَمَدَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّا قَام یہ صحیح وقاری کی روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے جب سر اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں اور مزید اضافہ وَأَتَمَدَا عَلَى الْأَرْضِ کہ زمین پر ٹیک لگاتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑا ہاتھ کا سہارا ہوتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لئے کھڑے ہو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھٹی سنت تھی فعلی ساتھویں جو سنت علماء نے ذکر کی ہیں کہ رکو کی کچھ قیفیات رکو کرنے کی کچھ قیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ایک حدیث میں الفاظ آئیں وَإِذَا رَكَ عَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّا حَسَرَ دَحْرَهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے ہیں رکو کی جو قیفیت بتائی گئی کہ ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جمع لیتے ہیں ہاتھوں کو جو ہیں بلکل پورا بھی نہیں کرتے درمیانا جو کمان ہوتا ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بلکل کمان کی طرح آپ کے رکو کی قیفیت ہوتی تھی اسی طرح دوسرے روایت جو صحیح مسلم کی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تو اپنا سر نہ اوپر اٹھاتے بلکل اور نہ ہی نیچے کرتے ہیں بلکہ درمیانا انداز ہوتا برابر رکھتے اللہ کے نبی آپ کا سر جو ہے اوپر اٹھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ نیچے ہوتا بلکہ پیڈ جی سے سیدھی ہوتی سر بھی جو ہے سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے یہ ایک قیفیت رکو کی ہے بعض لوگ جو ہے اس میں کوتائی ہوتی ہے بعض لوگوں سے بلکل اٹھا دیتے ہیں اوپر یا نیچے کر دیتے ہیں دونوں طریقے جو ہیں صحیح نہیں ہیں اللہ کے نبی صاحب بلکل برابر رکھتے تھے صرف اسی طرح ایک تیسری روایت جو سنن نبی دعوت میں ہے اس میں الفاظ آئے ہیں کہتے ہیں رابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا تو آپ نے اپنی دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ گویا اللہ کے نبی صاحب دونوں گھٹنوں کو جو ہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوں اس طرح آپ نے رکھا اور کہتے ہیں آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح کمان کی جو تانت ہوتی ہیں تار جو ہوتی ہیں بلکل اس طرح سیدھر اللہ کے نبی صاحب نے رکھا رکھ کر اپنے پہلوں سے دور رکھا ہاتھوں پہلوں سے ملائے نہیں اللہ کے نبی صاحب تو یہ بھی دور ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ کے سنن نبی دعوت کی روایت یہ تھی رکو کی قیفیات اسی طرح فیلی سنتوں میں سے سجدے کی بھی کچھ قیفیات سجدہ اللہ کے نبی صاحب کس قیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی اس میں بہت ساری روایت ہیں ایک روایت ہے صحیح بخاری کی اس میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ اس طرح رکھ لیتے نہ انہیں بلکل بچھاتے زمین پر اور نہ ہی بلکل سکیٹ لیتے اس کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلکل جدا رکھا اور اپنے پاؤں کے انگلیوں کا رخ پاؤں کے جو انگلیاں ہیں اس کا رخ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف کیا قبلے کی طرف ہونا چاہے پاؤں کے انگلیاں اسہی بخاری کی روایت اسی طرح صحیح مسلم میں الفاظ آئے ہیں برابن آدھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیتے ہوئے کہا وَإِذَا سَجِدتَ فَضَعْ كَفَئِكَ وَرْفَ مِرْفَقَئِكَ کہا کہ جب تم سجدہ کرو تو ہتیلیاں جو ہے زمین پر رکھو ہتیلیاں جو ہے زمین پر رکھو اور کوہنیوں کو اٹھا کر رکھو کوہنیوں کو جو ہے یہ کوہنی جو انسان کی اس کو اٹھا کر رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسی طرح سجدے کے ایک کیفیت یہ بھی آئی ہے ابن محینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہتے ہیں اسا ہی بخاری کی روایت ہے اتنا کشادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو کہ بلکل آپ کے بغلوں کی سفیدی بغل کی جو ہے سفیدی نظر آتی تھا اتنا کشادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جو ہے رکھا کرتے تھے اسی طرح ایک اور روایت سنن نبی دعوت کی ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں اور پیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ آپ نے رکھا اور اپنا پیٹ رانوں کے ساتھ نہیں لگا تھا ران کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کو نہیں لگا دیتا اسی طرح ام المومینین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے صحیح روایت ہے اپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے ایڈیوں کو بعض لوگ جو ہیں دیکھا گیا کہ الگ الگ رکھتے ہیں دونوں پیروں کے ایڈیوں کو الگ الگ یہ صحیح نہیں ہے سنت جو صحیح سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سجدے کے حالت میں دونوں ایڈیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اسی طرح سجدے کی جو قیفیت اللہ کے نبی ساسم سے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سجدے کے وقت انگلیوں کو ہاتھ کے انگلیوں کو بھی اللہ کے نبی ساسم نے اور پیر کے انگلیوں کو بھی جو ہے آپس میں ملا کر اللہ کے نبی ساسم نے رکھا ہے یہ بھی ابن خزائمہ کی روایت اور سجدے کے حالت میں جسے میں نے بتایا کتے کی طرح جسے کتہ جسے بیٹھتا ہے ایک آہ جس کو کہا گیا اس سے اللہ کے نبی ساسم نے منع کیا ہے سجدے کے حالت میں نہیں ہونا چاہیے اسی طرح آٹھویں جو فعلی سنت ہیں دونوں سجدوں کے درمیان دونوں سجدوں کے درمیان ابھی تک میں بتا رہا تھا رکو کی قیفیت رکو کیس طرح کرنا چاہیے اور سجدہ کیس طرح اللہ کے نبی صاحب نے کیا دونوں سجدوں کے درمیان کیس طرح بیٹھنا ہے اس سلسلے میں بھی صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صاحب نے اپنے بائیں پر کو آپ نے بچھا لیا بلکل بائیں پر کو بچھا کر آپ صاحب نے اس پر بیٹھا اور دہنے پر کو آپ نے کھڑا رکھا دونوں سجدوں کے درمیان اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہیں سنن نسائی کے صحیح روایت اس میں الفاظ آئے ہیں کہ انگلیوں کا رق انگلیوں کا رق اللہ کے نبی صاحب نے جب بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صاحب نے قبلے کی طرف اللہ کے نبی صاحب نے کیا ہے تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی ایک قیفیت نوی جو فعلی سنت ہے اللہ کے نبی صاحب سے ثابت ہے وہ یہ ہیں کہ تشہد میں پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں اللہ کے نبی صاحب نے کس طرح بیٹھا آئے آپ کو قیفیت بھی بتائی گئی ایک حدیث میں سنن نبی دعوت کی صحیح روایت ہے اس میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب نے دو رکاتوں کے بعد یعنی پہلے تشہد میں جب اللہ کے نبی صاحب نے بیٹھیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے بائیں پیر کو کھڑا رکھا بائیں پیر کو آپ نے جلسا بائیں پیر پر آپ بیٹھ گئے اور دہنے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھڑا کیا پہلے تشہد میں بائیں پیر پر آپ بیٹھیں اور دہنے پیر کو جو ہے کھڑا رکھیں یہ اللہ کے نبی صاحب سے ثابت تھے اسی طرح آخری تشہد میں آخری تشہد میں آسم کے سنت ہیں اسی طرح یہ الفاظ بھی آئے ہیں اِذَا جَلَسَ وَدَا قَفَّهُ الْيُمْنَ عَلَى فَقِدِ الْيُمْنَ اللہ کے نبی ساتھ میں بیٹھتے تشہد میں اپنے دہنے ہتیلی کو جو ہے دہنے پیڑ پر اللہ کے نبی ساتھ میں رکھتے ایران پر اور بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو اللہ کے نبی ساتھ میں بائیں پیر پر رکھا کرتے تھے اور یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی ساتھ میں تشہد میں اشارہ کرتے ہیں انگلی کا اشارہ اللہ کے نبی ساتھ میں کیا ہے یہ سنت ہے اللہ کے نبی ساتھ میں اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی ساتھ میں بتائی دوسری روایت میں اللہی آشد و علی شیطان کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ جو ہے یہ شیطان پر بھاری کلمہ شہادت کی جنگلی ہیں شہادت کے انگلی کو حرکت دینا اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف دیکھتے بھی تھے آپ کی نظر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف پھیرا تو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ایک اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس سلسلے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جسے میں نے اشارہ بھی کھک کر دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انگلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے باقی تمام انگلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہے خبز کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملایا اور اس کی قیفیت بھی علامہ نے بتائی ہے کہ یہ قیفیت ہے دوسری قیفیت پورے انگلیوں کو آپ ملا دیں اور صرف تشہد کی انگلی سے حرکت دیں اس کو انگلی کو حرکت دیں اور دوسری قیفیت اس طرح آئی ہے دو انگلیوں کو آپ ملا دیں اور انگوٹے کو اور درمیانی انگلیوں کو اس طرح رکھیں حلقہ بنائیں اور انگلی سے جو ہے اشارہ کریں یہ چند کئی فیات جس کا تعلق جو ہے فعلی سنتوں سے تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سعاصم کے جو سنتیں ثابت ہیں ان سنتوں کی پابندی کرنے کی سادہ نصیب فرمائیں اور اس سنسلے میں جو کتائی ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے اللہ تعالی اسے ہمیں محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ